السلام علیکم دوستوں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس آیت مبارکہ سے بہت سے بات واجہ ہو جاتی ہیں کہ یہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ پاک کی پیدا کردے ایک مخلوق میں جن نے صرف اللہ پاک کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتی ہیں اور ان کو بھی فصل لینے کا اختیار دیا گیا یہ چاہیں تو کسی بات کو مانیں اور چاہیں تو انکار کردے مگر روزہ کی عمر ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا اور ان کے عمال کی بنا پر ان کی پکڑ گرفت ہوگی جس طرح انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے پرشتوں کی اپنی ایک دنیا ہے اس طرح جنوں کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے اور وہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں مگر اللہ پاک نے جنات اور ان کی دنیا سے انسانوں کا پردہ رکھا ہوا ہے جنات انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر انسان ان کو اپنی عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ صرف مخصوص حضات میں ان کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں جس کا ذکر اللہ پاک نے قولان مجید میں یوں فرمایا اور وہ اور اس کے خلیق تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے دوستوں جنوں کی پیدائج کے متعلق انہیں عادیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا گیا مگر کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی تفصیلات موجود نہیں جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس طرح جنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابلیس کو پیدا کیا یہاں سے انہیں جنوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے جبکہ بعض لوگوں کی اس بارے میں غلط فہمی رہتی ہے کہ ابلیس بھی ایک پرشتر تھا جب اسے برگاہ اللہ اسے نکالا گیا تھا جنات کئی اقسام کہتے ہیں جو جن اپنی اصل شکر اور حالت میں موجود رہتے ہیں انہیں جن نہیں کہا جاتا ہے جبکہ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں آمر کہا جاتا ہے اور جو جن لوگوں اور بچوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ ان کو ارواح کہا جاتا ہے اور جو جن برے اور خبیص ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے اور یہ جن غلیظ اور ناپاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں نیازہ ان کو خبیص بھی کہا جاتا ہے دوستوں جنوں کو یہ ایک قسم ایسی بھی ہے جو اکشارات کی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ طاقت کی مالک بھی ہے ایسے جنہوں کو آفرید کہا جاتا ہے اور ایسے آفرید قسم کے جن کا ذکر میں حضرت سلمان علیہ السلام کی قصے سے بھی ملتا ہے جس میں آفرید جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ سبق کا تخت لانے کی پیش پیش کی تھی دوستو جنہات اپنی صلاحیتوں کے اطلاعات سے بھی تین طرح پہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم کے جن ایسے ہیں جو زمین پر نہیں رہتے بلکہ ہر وقت آسمان میں اڑتے رہتے ہیں دوسری قسم کے جن کتوں ساپ اور بک کئی قسم کے جانوروں کی شکل میں موجود رہتے ہیں اور تیسے قسم کے جنات ایسے ہیں جو کبھی قیام کرتے ہیں اور کبھی آگے بھٹ جاتے ہیں جن میں بھوت پرید شامل رہے ہیں اور یہ ایک جگہ پر قابض ہو کر لوگوں کو پرشان کرتے رہتے ہیں دوستو شاہد یہاں پر آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہو کہ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ کسی جانور کی شکل میں سامنے نہ آ جائے مگر کت جانور ایسے ہیں جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں جن میں کتے اور قدر شامل ہیں جب ایک جن کسی جانور کی شکل لے لیتا ہے تو اس پر تمام فیزیکل قانون لاغو ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی جن نے کسی کتے کی شکل لے لی اور وہ کتہ کسی حب سے میں مار گیا تو وہ جن بھی مر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جن جس مقام سے آتے ہیں گبارہ اسی مقام پر واپس جا کر ہی اپنی شکل بدل سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں جہاں تک جنات کی شادی اور بیعہ کا سوال ہے سور رحمان میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے جس میں اللہ پاگ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمنوں کے لیے جنت میں مورے موجود ہوں گے جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوہ اور نہ کسی جن نے لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات میں ازواجی تلق قائم کر سکتے ہیں اس کے بعد جنات کی مورد کے بارے میں بات کریں تو انہیں بھی انسانوں کی طرح مورد آتی ہے لیکن صرف ایک جن ابلیس کو یہ اللہ پاگ نے یہ مولد دیر رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور یوں ہی لوگوں کو بہکاتا رہے گا کیونکہ یہ جب بھی بڑا ہوتا ہے اللہ پاگ اسے اپنے حکم سے پھیسے جوان کر دیتے ہیں جبکہ باقی جن پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں ان کی عمر بہت لمبی ہوتا ہے جنات کا مسکن یا رہنے کی جگہ ہماری جمین ہی ہے جہاں ہم انسان رہتے ہیں مگر یہ ویران اگہرہ بار اور چٹیل میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ خبیص جنات گندی اور حلیس جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ بیت الخلاف، کورکرکٹ کی جگہ، شراب خانے یا کسی بھی گناہ کرنے کی جگہ پر موجود رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان جب غصے کی عالت میں ہوتا ہے جو جنات انسان پر داخل ہو جاتے ہیں اور اس شخصے ہر غلط کام کرواتے ہیں اس کے علاوہ قبرستان اور بینا جگہ بھی ایسے جنات کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے یہاں یہ بات بہر کرنے کی ہے کہ کافر جنات اور مسلمان جنات کے رہنے کی جگہ علاقہ الگ ہوتی ہے کیونکہ مسلمان جنات زیادہ تار پہاڑوں کی انچانیاں پر رہتے ہیں جبکہ کافر جنات، گرانوں اور غیر عبادلات میں رہتے ہیں جس کا حوالہ ہمیں ایک عدیس شریف سے بھی ملتا ہے جس کے مطابق حضور اکرام ایک بار چند صحابہ اکرام کے ہمارا ایک سفر پر تشریف لے گئے جہاں حضور اکرام رفعہ حاجت کے لئے تھوڑے دور تشریف لے گئے کچھ دیر بعد صحابہ اکرام نے اسے جگہ سے شور پکار کی آواز سنو جبکہ اللہ کے رسول جب واپس آئے صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں تریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور کافر جنات میں جگہ کی بنا پر جگڑا ہو رہا تھا کہ کون کہاں رہے گا جہازہ انہوں نے مجھے فیصلے کے لئے کہا اور میں نے ان کے درمیان فیصلے کا دیا مسلم جنات کو مجھے پہاڑوں اور کافر جنات کو بیچل سمندر اور جزیروار علاقے دے دیئے اس طرح دونوں فریق میری فیصلے پر راجے ہو گئے دوستو شیاطین جنات بہت بدزورت سیکل کے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں بھی بلتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کو انشاءت فرمایا کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تیہ میں نکلتا ہے اور اس پر لگنے والے پھل کی شکل اور اس پر لگنے والے پھل کی شکل شیطانوں کے سر جیسے ہیں دوستو جنات کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں اور طاقتوں سے نمجزہ ہے اور ان کی رسائی پہلے اسمان تک ہے وہ وہاں تک وڑھ کر جا سکتے ہیں مگر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا جنات پر اسمانی راستے بند کر دیئے گئے تھے اس کے علاوہ جنات بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے ہیں جس کا سکر ہمیں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے دوستو شیطانوں کی یہ خاصیت جو کہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو کوئی بھی بات ہو جو آپ سوچتے ہیں وہ شیطان معلوم کر سکتے ہیں آج کل اسی طرح جالی عاملین اور روحانی علاج کرنے والے لوگ جگہ جگہ موجود ہیں جو کہ آپ کے دل کے بعد بتا دیتے ہیں آپ بے افتیار کیا اٹھتے ہیں کہ یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بہت سچے ہیں جبکہ یہ سب کچھ ان شیطان جننات کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ ایسا کرنا کفر ہے اور اس طرح کی کام کرنے والے لوگ خود بھی شیطان سے کام نہیں دوستو یہاں یہ بات بتاتے چلوں کہ جنوں کو رہب کا کوئی علم نہیں ہوتا وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا چردہ تھا وہ کچھ نہیں جانتے تھے جہاں جننات کو لپاک ایک طرف بے پناہ صلاحیتی اتا ہوتی ہیں وہیں ان کو بے شمار کمزوریوں بھی ہیں مسلم شیطان اللہ کی نیک بندوں کو نہیں دیکھا سکتے حتیٰ کہ اللہ کی کچھ نیک بندوں سے شیطان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابی عزت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرماتے ہیں کہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا اس کے علاوہ جنات موجزات نہیں کر سکتے جبکہ شبز عباد کر سکتے ہیں جس کا مطلب صرف نظر کو دھوکہ دینا ہوتا ہے جبکہ در حقیقت وہ چیز اپنے اصل حالت میں ویسے ہی موجود ہوتی ہے مگر نظر کا دھوکہ وہ سب آپ کو دکھاتا ہے جو وہ شیاطین دکھانا چاہتے ہیں جس کا ثبوت ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے جب جالو گرہ نے اپنے رسیہ پھینکی تو وہ جنات کی طاقت کی بدولت سامب بن گئی جو دراصل رسیہ ہی تھی مگر سب نظر کا دھوکہ تھا جو وہاں بیٹھے سب لوگوں کے خسام معلوم ہو رہے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا اصحاب بھیکا تو حقیقت میں ہی ایک بہت بڑا استحاب بن گیا جو کہ در حقیقت میں ایک موجزہ تھا مرلک کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور حقیقت میں وہ ایک استحاب بن گیا تھا اور یہ بات وہ جادو گھر بھی اچھی طرح جانتے تھے لہٰذا وہ ایمان لے آئے اس کے علاوہ دوستو جنات خواب میں بھی مختلف شکلیں لے کر آ سکتے ہیں مگر وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے جنات جو مشرق ہوتے ہیں جن کو شیاتین جن بھی کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کھانے پر داخل نہیں ہو سکتے یہاں بسم اللہ پڑھی گئی گئی دوستو جنات اور انسان کی دشمنی حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کی بھی ہے جس کا ذکر آنے حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت عدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا تو کچھ عرصے کے لئے اسے ایسے چھوڑ دیا جہازہ ابلیش جب اس پتلے کے سامنے سے گزرتا اسے تھوکر لگا کر دیکھتا تھا کہ پتلہ اندر سے کھوکلا ہے لہٰذا اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ جو بھی مخلوط بننے والی ہے وہ بہت جلد بے قاون آ جائے گی اور یہی سے وہ ابلیش حضرت عدم علیہ السلام سے نفت کرنے لگا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت عدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی منا کارنے تھا اور کہا تھا یہ صرف ایک مٹی کا پتلہ ہے اور میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو کہ ہمیشہ اوپر کی طرف چٹتی ہیں جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا جو کہ جہاں بھی چھوڑ گئے وہ نیچے انگرے گی جبکہ ابلیش کی یہ دلیف کم اکلی پر فائز تھی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آگ صرف اسی صورت میں فائدہ دے سکتی ہے جب ہم اسے کنٹرول کر لیں جبکہ مٹی ہر صورت میں فائدہ دے سکتی ہے کبھی سبزہ کی صورت میں کبھی رہنے کی جاتے کی صورت میں جبکہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے اور تباہی مجھاتی ہے جہاں سے ابلیش کی یہ تمام باتیں تکبر پر مقنی تھی اور یہیں سے ابلیش کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس کی اولاد شاتین جیندی سب انسانوں کے دشمن ہیں اور قیامت تک انسانوں کو بیک آتے رہے ہیں جبکہ مومن جنگ یا مسلمان جنگ انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں رہتے دوستوں ابلیش روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور وہاں اس کے شاتین چیلے اکٹے ہوتے ہیں جو ایک دن پر میں کیے گئے تمام حالات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے کس کس شخص کو بیک آیا گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابلیش کا سب سے پسندیدہ کام نیا بیوی کے جھگڑے ہیں اور ان کے درمیان جدائی دلوانا ہے دوستوں شاتین کا کام ہر وقت انسان کو بیک آتے رہنا ہے لہٰذا ان سے بچنے کے لئے ان کے پیدا کرنے والے سے ان کی فتنوں کی پناہ ماننے چاہے ان شاتین سے بچنے کا صرف بائی طریقہ کانفاق اور نورانی طریقہ علاج ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کام اکلی پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ سب سے پہلے جوہلی عاملین کا رخ کرتے ہیں اور آخر میں جب کوئی راستہ نہ نہ ہو تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ نات زمین پر انسانوں کی موجودگی سے پہلے موجود تھے اور اس وقت یہ شر و فتنہ میں مبتلا تھے اور مشرق ہو چکے تھے یہاں سے اللہ پاگ نے پشتو کی ایک جماعت پیج جنہوں نے ان سے جان کی اور ان کو ویرانہ ان کو ویران وادی اور جنگلات اور پہاڑی علاقوں اور ویران جزیروں پر قید کرنے جہاں یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور حکم الائی سے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں دوبارہ آزاد ہو گئے اور دوبارہ لوگوں میں شرق فتنہ اور پسات پھیلانا شروع کرنے دوستوں یہ شیعتین انسانوں پر کئی حالات میں نمودار ہو سکتے ہیں جن میں انسان کا برائی کی حالت میں موجود ہونا مثلا خود کو ناپاک رکھنا ذکر و اذکار نہ کرنا اور اکثر اوقات برہانہ حالات میں بھی یہ آپ پر عاشق ہو کر آپ پر حملہ آب رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان میں بھی پسندیلگی اور ناپسندیلگی کا مادہ رکھا ہے انسان کی موت کے بعد انسان کے روح ناک آنکھ اور مو سے نکتی ہے اور یہی بل جگہیں ایسی ہیں جہاں سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر پتنا کر دی ہیں قرآن پاک کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے اتا رہ گیا اس میں شیعتین کے تمام حملوں سے بچنے کے لیے تمام طریقے وزاد سے بتائی گئے مگر کمی ہے تو صرف ہمارے ناکس کے خیدے اور قرآن حدیث پر غور نہ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم شیعتین کے فتنوں کا انجوگ در جوگ شکار بنتے جا رہے ہیں اور ابلیس اپنی چیلوں کے ذریعے ہم پر سے ہر وہ کام کروا رہا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اور ان کاموں کا انجام جہنم اور ہمیشہ کی رسول ہے دوستو مجھے یقین ہے کہ قرآن حدیث کے حوالے میں جنار کے حقیقت اب آپ پر غزہ ہو گئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں مزید اسی طرح کی اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک بات بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آئین میں ہر نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بھیج سکو میرے نام ہے ذریعہ بسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حق سائی ٹی ٹی تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلی اسی طرح کی نئی ویڈیو میں اپنے اور اپنے پیاروں کے رکھیں خیال تھینکس فر واشنگ اللہ حر ویڈیو